ہلو گائز ایم اتیک احمد اور آپ کے ساتھ میڈین پاکستان اب سب لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ ہم لوگ جو ہےنا وہ میڈین پاکستان کے حوالے سے مختلف آئیڈیاز مختلف بزنس سے مختلف کاروبار جو ہےنا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اگر ہمارے آئیڈیاز پسند آتے ہیں جو میڈین پاکستان کی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو سب سے پہلے میڈین پاکستان کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ڈیلی بیسیز پہ میڈین پاکستان کے حوالے سے اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں ہم نے میڈین پاکستان کو پرموٹ کرنے کا کے لیے یہ چینل بنایا ہے آپ سب لوگوں کی ہم لوگوں کو مدددکار ہے میڈین پاکستان کو پرموٹ کرنے کے لیے میڈین پاکستان کو جو بارے میں لوگوں کو آویر کرنے کے لیے آج ہم جس بزنس آئیڈیا کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے گارمنٹ منفکچرنگ یونٹ یا شرٹس اور کپڑے بنانے کے لیے جوانہو جونٹ لگانے کا کاروبار کپڑے بنانے کا کاروبار آپ کو اس کاروبار کو کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے جوانہو ایریا کو جہاں آپ اس کاروبار کو شروع کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے اس کے بارے میں جوانہو آپ لوگوں کو چیک کرنا پڑتا ہے ایریا کے بارے میں ریسرچ کرنی پڑتی ہے کہ آپ کس ایریا میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں کس ٹائپ کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ کے کمپیٹیٹر کون ہوں گے آپ کا جنو برینڈ کون سا ہوگا کپڑے کے کاروبار میں گھرمنٹ کے کاروبار میں بہت سارے کاروبار آتے ہیں آپ ان میں من کے کپڑے بنا سکتے ہیں ہومن کے erapeut کے اب کسی بھی قسم کے کپڑے بنا سکتے ہیں آپ کپڑوں کو اپنی لوکل مارکیٹ میں بھی جنو چلا سکتے ہیں آپ ان کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کو یہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا آپ کو جانا ایک بزنس پلان بنانا ہوگا آپ کو جانا ایک اپنے بجت کے حساب سے جانا چلنا ہوگا کہ آپ کس لیول پہ اور کون سا جانا وہ کام کر سکتے ہیں بہت اس کو جانا چھلنی کیجئے آپ جانا بہت بڑے لیول پہ ڈیریکٹ کامنے شروع کیجئے بہت کم لیول پہ آئیے اپنے جانا بجت کے حساب سے اپنی مارکیٹ کو جانا وہ سرچ کیجئے اپنے لوگوں کو دیکھئے اور پھر جانا اس کاروبار کے بارے میں سوچیں آپ کو اس کاروبار کے لیے سب سے پہلے جو کام کرنا ہوگا ریسرچ کرنی ہوگی پھر آپ کو اس کے بارے میں جانا وہ ایک اس کے لیے کیونکہ جانا کیپیٹل درکار ہے آپ کو بیلڈنگ بھی لینی ہوگی بیلڈنگ لے کے آپ کو مشینری خریدنی ہوگی مشینری آپ اپنے حساب سے جانا خرید سکتے ہیں اگر آپ کو صرف سیونک یونٹ لگانا ہے تو سیونک کا جانا وہ آپ مشینری خرید دیں گے اگر آپ کو سکتے ہیں اگر آپ کو جانا وہ اس کے فیٹلن میکنگ کا جانا کرنا ہے تو آپ وہ مشینری خرید دیں گے اگر آپ کو پرنٹنگ کا خریدنا ہے تو آپ وہ مشینری خرید دیں گے اور اگر آپ سب جانا ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو جانا تھوڑا زیادہ کیپیٹل چاہیے ہوگا لیکن وہ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو اس کی لگر ریکوائرمنٹ ہیں آپ کو اپنے چیمبر آف کامرس میں ریزسٹر ہونا پڑے گا اس سے آپ کو ایک نام لینا پڑے گا ایک برینڈ لینا پڑے گا پھر وہی برینڈ آپ لوگوں کو آگے بزنس کو چلائے گا آپ کو چاہیے کہ آپ کو یاد رہنے والا ایک ایسا برینڈ نیم رکھے ہیں جو لوگوں کو یاد رہے تاکہ لوگ آپ کو برینڈ کو یاد رکھ سکیں جب آپ چیمبر سے میمبرشپ لے لیں گے پھر آپ کو انکم ٹیکس کے لیے اپنی کامپنی ریجسٹر کرانے پڑے گی سی بی آر میں آپ اپنے ریجنل آفیس میں اپنے پیپر جمع کرائیے وہ آپ کو اسلامباد سے فیڈرل گورنمنٹ سے کامپنی کو ریجسٹر جو ہاں سیو ٹیکس کے لیے جو انکم ٹیکس کے لیے ریجسٹر کر دیں گے اس کے بعد آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں واقعی اگر آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو ریجسٹر چلانا پڑے گا پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ایکسپورٹ کے حوالے سے اپنے ویڈیوز شیئر کر چکا ہوں پھر اس کے لیے بزنس کے لیے جو سب سے بیسک چیز ہے آپ لوگوں کے ایک یا ایک سے زیادہ ڈیزائنر چاہیے ہوتے ہیں یہی آپ کے بزنس کے سب سے زیادہ کامیاب اور ناکام کرنے والا بندہ ہوتا ہے یا بندی ہوتی ہے آپ کو ایک پروفیشنل صحیح ایکسپیرینس جو ہے نا وہ ڈیزائنر رکھنا چاہیے وہ آپ جو ہے نا وہ ہائر کر لیں اور اگر آپ خود ڈیزائنر ہیں تو پھر تو آپ کے لیے یہ بیسٹ ہے آپ اس کو ہائر کیجئے اور ہائر پوزیشنز پہ یعنی کہ جو اچھے ہیں سپروائزر وغیرہ ہیں وہ ایکسپیرینس بندے جو ہے نا وہ کبھی بھی نئے بندے مت رکھیں اور اگر سیونگ کے لیے آپ نئے بندے رکھ رہے ہیں تو ناٹ آ بگ ڈیل آپ ہائر پوزیشن پہ جب اچھے آدمی رکھیں گے ایکسپیرینس بندے رکھیں گے تو وہ لو لیول کے لوگوں سے بہت اچھا کام کروائیں گے آپ کا جو ہے نا وہ اچھا بیزنس چلے گا اس بیزنس میں مختلف قسم لی وہ آپ کو سکلز چاہیے ہیں سب سے پهلے آپ کو میکنگ کرنی ہوتی ہے پھر اس کو جانا سپریڈنگ کرنی ہوتی ہے کٹنگ ہے سیونگ ہے اسمبلنگ ہے انسپیکشن ہے پھر فنشنگ ہے فائنل انسپیکشن ہے پیکنگ ہے اور پھر آپ اس کو جانا دسپیچ کرتے ہیں کیونکہ آج کل کے دور میں لوگوں جانا بہت زیادہ آٹفٹ کانشیس ہو گئے ہیں لوگوں جانا اچھے اچھے برینٹ انٹرنیشنل لیول پر اپنے آٹفٹس کے بارے میں بہت زیادہ جانا لوگ جب کانشیس ہیں تو مہنگے سے مہنگا پرائیڈکٹ پر خرید لیتے ہیں اس لیے یہ مارکیٹ بہت بلینڈالر مارکیٹ ہے بھائی بلینڈالر آپ اس میں کتنا بھی کما سکتے ہیں جتنا آپ چاہیں کما سکتے ہیں صرف آپ کے کپڑے میں دم ہونا چاہیے آپ کے پرائیڈکٹ میں دم ہونا چاہیے آپ کی مارکیٹنگ میں دم ہونا چاہیے اگر آپ کی مارکیٹنگ میں دم ہے اگر آپ کے جانا وہ ڈریسنگ میں ڈیزائننگ میں دم ہے آپ قیمت کتنی بھی رکھیے لوگ لیں گے لوگ خرید دیں گے کیونکہ لوگوں کو آج کل اچھا جو ہے نا وہ ڈریس چاہیے ہوتے ہیں آج کل ہم لوگوں نے جو ہے نا میڈیا نے ڈریسنگ اور فیشن کے حوالے سے بہت زیادہ اپ گریڈ کر دیا ہے ہم لوگوں کو اس لیے عام سے عام عورت اور جو ہے نا وہ ایک بوڑی عورت یا بڑا آدمی بھی فیشن کانشیس ہے آوٹفٹ کانشیس ہے تو آپ کو جو ہے نا وہ کسی بھی میل آنر سے کپڑا خریدنا پڑے گا یا کسی بھی آپ جو ہے نا ہور کراچی فیصلہ باد کہیں سے بھی جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا کپڑا خرید سکتے ہیں آپ اسے کپڑا خرید دیں پھر آکے اپنا یونٹ میں تیار کیجئے اپنا لوگو اور برینڈ نیم ڈیولپ کیجئے آپ اس پہ جو ہے نا انویسٹ کیجئے مارکیٹنگ کیجئے مارکیٹنگ اس پہ جو ہے نا وہ بیسک چیز ہے جب آپ کا برینڈ نیم آپ کو جو ہے نا وہ لوگوں کو یاد ہو جائے گا اسٹیبلش ہو جائے گا پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا جو ہے نا وہ ترقی کرنے سے یہ آپ کا جو ہے نا وہ بیسٹ چیز ہے کہ آپ اپنا برینڈ نیم جو ہے نا وہ لوگوں میں جو ہے نا وہ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیجئے کہ آپ کا یہ برینڈ نیم ہے باتا کی طرح دیکھیں باتا اس کا شوز کیسا بھی ہے لوگ پکڑیں گے کہ یار باٹا ہے تو باٹا ہی لینا ہے سرویس ہے اسی طرح یہ جوتوں میں ہوگے ڈریسنگ میں چل جائیں گوسی میں آ جائیں ارمانی میں آ جائیں ڈیزل میں آ جائیں یا کوئی بھی اور برینڈ ہے وہ برینڈ نیم ہیں کپڑا میں بھی وہ بھی آپ کی طرح کئی یوز کرتے ہوں گے یا بے بھی تھوڑا بہت بیٹر ہو میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ہماری طرح ہوگا لیکن پھر بھی ان کا صرف برینڈ نیم ہے برینڈ نیم کے حساب سے لوگ قریبتے ہیں اور آج کی دنیا میں سب سے جو بیسک کمائیاں وہ برینڈنگ کی ہیں برینڈ اگر آپ کا اچھا ہے آپ کا برینڈ چل پڑا ہے تو آپ کی لٹری نکل گئی ہے یہ بزنس آئیڈیا ہے آپ اس پہ ریسرچ پھر آپ اپنی سپلائر جہاں سے سمان لیں گے اس کے بارے میں ریسرچ پھر آپ جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا بیلڈنگ اور جہاں سے پہ آپ نے سیٹ اپ لگانا ہے وہاں پہ ہائر آتھارٹیز جو ہے ہائر لیول پہ جو ہے نا سارے لوگ ہیں وہ آپ جو ہے نا وہ ایکسپیرینس لوگ جو ہے نا وہ کریں گے باقی پیڈرینڈ یا سیمپل یا جو کچھ بھی مارکیٹنگ کے لیے بھی ظاہر ہے ہائی لیول کے جو ہے نا ایکسپیرینس لوگ ہوں گے جب آپ کا پراجیکٹ تیار ہو جائے گا اصلی کام آپ کا پھر سے سٹارٹ ہوتا ہے آپ نے اس کی مارکیٹ کیسے کرنی ہے یہ سب سے زیادہ چیز ہے کہ مارکیٹ آپ اس کو لوگلی بھی مارکیٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو انٹرنیشنلی بھی مارکیٹ کر سکتے ہیں آپ کو سب سے پہلے اس کے لیے میں آپ کو سجست کروں گا کہ آپ ایک اپنی پرسنل ویب سائٹ جو ہے نا بنائیے پرسنل ویب سائٹ ہونی چاہیے اس پہ جو ہے نا وہ ریگولر اپنی پریس ریلیزز آپ کے جائے نا نئے ڈیزائنز آپ کے جائے نا وہ نئی آنے والی کوئی بھی چیز اپنی جائے نیوز اس پر شیئر کیجئے اس پر جائے نا سوشل میڈیا پہ آپ لوگ اس کو جائے نا وہ لے کے آئیے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو آویر کیجئے پھر آپ لوگ جائے نا وہ بی ٹو بی پورٹلز ہیں بزنس پورٹل ہیں ایک سپورٹ پورٹل ہیں لائک آلی بابا ٹریڈ کی یا دوسرا کوئی بھی جائے نا پاک بیز ہے پاکستان میں ادھر جائے نا آپ لوگ اپنے بزنس کو رجسٹر کرائیے ان کے تھوہ آپ جائے نا وہ اپنی مارکٹنگ کیجئے اپنی ویب سائٹ کے سی اوز کیجئے اپنی مارکٹنگ پر انویسٹ کیجئے اپنی جائے نا مارکٹنگ پر انویسٹ کیجئے جب آپ اپنی شروع میں مارکٹنگ پر انویسٹ کریں گے تو آپ کا بزنس ڈیویسٹ ہوگا اور سب سے بڑی بات اپنے کمپیٹیٹر پر نظر رکھئے اپنے کمپیٹیٹر کو دیکھئے کہ وہ کیا بناتا ہے اگر آپ بہت زیادہ کپڑا بنا رہے ہیں لیکن آپ جائے نا اپنے کمپیٹیٹر کو یا مارکٹ کو دیکھ کے نہیں بنا رہے ہیں آپ کا کپڑا کوئی نہیں خریدے گا آپ کو کپڑا بنانے کے لیے آپ کو کام میں آنے کے لیے سب سے پہلے کمپیٹیٹر دیکھنا چاہیے مارکیٹ میں چل کہہ رہا ہے اگر آپ اس سے اچھا ڈیزائن دیں گے آپ اس سے اچھی جو ہے نا کوالیٹی دیں گے تب ہی آپ لوگ آپ کے جو ہے نا چیز خرید دیں گے تو مارکیٹ ریسرچ جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے اس کو جو ہے نا وہ بہت جدہ امپورٹنس دیجئے اس بزنس میں بہت ہی پروفیٹیبل بزنس ہے اگر کوئی جو ہے نا فیشن ڈیزائنر ہے تو وہ اس کے لیے یہ بہت بیسٹ ہے عام آدمی بھی کر سکتا ہے یہ کوئی بہت بڑا جو ہے نا وہ ایکسپیئنس والا یا بہت زیادہ جو ہے نا وہ راکٹ سائنس نہیں ہے عام آدمی بھی کر سکتا ہے لیکن اگر آپ فیشن ڈیزائنر ہیں یا تیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ بہت بیسٹ ہے تو یہ تھا ہمارا جو ہے نا وہ گارمنٹس یونٹ کے بارے میں یا گارمنٹ میکنگ کے بارے میں آئیڈیا یا بزنس پلین اگر آپ کو اس بزنس آئیڈیا کے بارے میں اور زیادہ انفرمیشن چاہیے ہو تو فیل فری مجھ سے جو ہے نا وہ آپ کو کنٹیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی ہیلپ کر سکا جو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکا ضرور کروں گا اور میڈین پاکستان کے حوالے سے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور اگر ویڈیوز اچھی لگیں تو میڈین پاکستان کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ڈیلی بیسز پہ ہماری اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں اور پاکستانی پروڈکٹس پروموٹ ہوتی رہیں تھنکس پور ورکنگ اللہ حافظ